تو دیوالی سے لے کے ہولی تک کوئی پریسان چل رہی ہو کسی کو ہولی سے دیوالی کی بیچے پریسان چل رہی ہو تو دیپا ولی پر ان کو ٹوٹ کے کروائے جاتے ہیں کہ تم لوگ اس پاس سے بہت پریشان ہو یہ ٹوٹ کا کرو اور جا کے صبح صبح پانچ بجے کر کے چورائے پر رکھ کے آ جانا جس سے کی چورائے پر وہاں سے گاڑیاں نکلیں گی لوگ نکلیں گے ان کے پیر پڑیں گے ان کی گاڑیاں کے چکے پڑ جائیں گے اور پھر انہی کو اچھے پڑھان کرو اور پھر اچھے آہار دو پھر تو پھر میں آرام کرو سام کو گروہ کے پاس جا کر کے پھر کیا کرو ان کے پروچن سنو ان کے پاس بیٹھو اور ان کی بیویتی کرو اس سے اچھی ہولی بلڈ میں کہیں نہیں ہو سکتے بلڈ میں اس سے اچھی ہولی کہیں نہیں ہو سکتے ایسی ہولی کھیلو نہ چہرہ بگاڑو کسی کا نہ کسی کے کپڑے پھاڑو نہ اپنا من بگاڑو جیو اور جینے دو سانتی سے ایک دوسرے کو خسیاں دے کر ایک دوسرے کو سکھ دے کر کے اور آپس میں ہسو کھل کھلاو اس کا نام ہے ہولی ایسی ہولی کو ہم سب لو انتیس تارک کو کھیلیں گے کیسے کھیلیں گے مطلب جینے کی تصوچوں مہاں جی کھیلیں گے نہ گیاں ارجن کریں گے سوادھیہ سنیں گے نہ پروچن سنیں گے ہار دیں گے نہ اب اس پر کا سے بنائیں گے جس سے کہ ہم اپنی آتما کو پریپیر کر سکیں کیوں کیسے وہ بھکمان بنے گی نہ آتما کو موٹیویٹ کرو ہولی سے کہے بھکمان جیے دیکھو ہولی پر لوگ کپڑے پھاڑتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موکش جانے کے لیے کپڑوں کی کوئی آؤ سکتا نہیں نہ بولے ہولی پر سب لوگ رنگ لگا دیتے ہیں بولے کہ کیوں لگا دیا رنگ بھی ہے بولے کہ یہ چہرہ جس پر تم رنگ لگایا ہے اس چہرے سے موکش نہیں ہوگا نہ یہ چہرہ ہم نے اپنے کرم کر کر کے کر کر کے کرموں سے بے رنگ کر لیا ہے چہرہ اس لئے اس لئے لائق نہیں ہے اس لئے ہم نے کیا کر دیا اس پر رنگ بوت دیا غالا لال پیلا یہ کہہ رہے ہیں نہ رنگ بھر بھر کے تمہارے اوپر ڈال رہے ہیں سریر کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ کہتے ہوگے کہ دیکھو یہ رنگ ہے یہ رنگ انت بھوو سے اسی پرکار سے رنگ ڈال رہا ہے ہمارے اوپر کروت کا مان کا مایہ چاری کا لوب کا اس لئے اب اس رنگ کو الگ کرو سمجھو تو سب باتیں سمجھ میں جائے گی اس میں سے اور ماں کیا کہہ رہی ہے ماں کہہ رہی ہے بیٹا گجیہ کھاؤ گجیہ بنا رہی ہے ہولی پر گجیہ کھاؤ بلے دیکھو یدی تم گرو کی بات مانوگے دھرم کی بات مانوگے دھرم کے انسار چلوگے سیم کے ساتھ چلوگے تو گجیہ کی طرح تمہارا جیبن میٹھا میٹھا رہے گا گجیہ کی طرح تمہارا جیبن کیسا رہے گا میٹھا میٹھا رہے گا اس لئے اس پہ دھیان دو تمہارا بھا ایسی ہولی کہ اپن کو ایسی ہولی نہیں کھیلنا ہے کہ پہلے تو خودی رنگ ڈالو اپنا پیسہ کھرچ کرو رنگ میں پھر وہ رنگ دوسرے گو پر ڈالو پھر ڈرو اور پھر ترند کہو برانہ مانو ہولی ہے تو ایسی ہولی کھیلو ہی کہا گو کہ ہمیں کسی سے چھوہ مانگنا پڑے کہ یہ برانہ مانو ہولی ہے رہیں گے خوشیاں منائیں گے اور نہ یہ نہیں کہیں گے ہیپی ہولی ہیپی کہیں گے کہ دیکھو بھی یہاں گروہ کے ساتھ میری ہولی تو ہیپی ہے اور تم چاہو تو انتیس تارک کو اپنی ہولی بھی ہیپی کر سکتے ہو کیسے کریں ہولی بولے کہ ہولی کے لیے نہ رنگ چاہیے نہ پچکاری چاہیے پھر کیا چاہیے کچھ نہیں گروہ کا ساتھ اور گروہ کا ہاتھ اور جب گروہ کا ساتھ اور گروہ کا ہاتھ اور جب گروہ کا ساتھ مل جائے گروہ کا ہاتھ مل جائے تو نیم سے ہمارے آتما کا بکاس ہونا ہی ہونا ہے اسے کوئی ٹال سکتا نہیں ہے تو ایسی ہولی کو ہم لوگ انتیس تارک کو منائیں گے صبح چار بجے سے خابن کریں گے پہلے ہولی کا کہنا کہا جاتا ہے کہ سال میں دو دن ایسے آتے ہیں جس کا ایک کا نام ہولی ہے ایک کا نام دیوالی ہے جتنے بھی جن جن کے سبھی جاتیوں میں جہاں جہاں بھی دیوی دیفتہ ہوتے ہیں پرکھے ہوتے ہیں گھر کے دیوی دیفتہ ہوتے ہیں آپ دھیان رکھنا ہولی دیوالی پر ان دیوی دیفتہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام یا ان کے نام کے پرساز کبیب سریفل جرور رکھے جاتے ہیں جن کے گھروں میں ہم پوچھے جاتے ہوں گے کھل دیفتہ دیفتہ جرور پوچھ جاتے ہیں کیوں پورے ہولی دیوالی کے ایسا تیوہار ہیں کہ اس میں آپ دیکھنا جگہ جگہ ہولی کے دن صبح صبح جاؤ گے چھے بجے تو آپ دیکھنا لوگ اندھیرے میں ہی جہاں جہاں چار راستوں کا بیچ کا حصہ ہوگا چورہاں جیسے کہتے ہیں ان چورہوں پر گلینوں کے چورہوں پر آپ دیکھنا کنڈوں کی گولیاں سے پڑی چھو چھوٹی پڑی اگر بٹیاں کہیں صندوق کہیں کوئی سامان لوگ ایسے بھی چورہوں پر رکھ جاتے ہیں ہولی ہو یا دیوالی ہو ان پر رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہی وہ سمیں ہیں کہ اگر کسی کو دیوالی سے لے کے ہولی تک کوئی پریسان چل رہی ہو کسی کو ہولی سے دیوالی کی بیچے تو دیوالی پر ان کو ٹوٹ کے کروائے جاتے ہیں کہ تم لوگ اس پاس سے بہت پریسان ہو یہ ٹوٹ کا کرو اور جا کے صبح صبح پانچ بجے کر کے چورہے پر رکھ کے آ جانا جس سے کی چورہے پر وہاں سے گاڑیاں نکلیں گی لوگ نکلیں گے ان کے پیر پڑیں گے ان کے گاڑیاں چکے پڑ جائیں گے اس دور پر تو کیا ہوگا تمہاری سمسیہ ختم ہو جائے گا اس سے کروائے جاتے ہیں تو اپن دیکھیں گے ہم سب لوگ کیا کریں گے ہولی کے دن اپن کو یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے اپن تو کیا کریں گے اچھے پربو کا گھڑگان پربو کا گھڑگان ہوگا سبھی سمسیہوں کا سمہ دھان گھڑگان کرنے سے ایک سادے سبسدے ہم پربو کی کیا کریں گے آرادھنا کریں گے اس تو تی کریں گے اس تو ون کریں گے اور ان کی گھڑگائیں گے اور اپنے جیون کو سفل بنائیں گے ایسے بنائیں گے ہیپی ہولی سبھی کے لئے اس توہار کی بہت ساری سکامنا ہے اور میں آپ سب سے جائے آپ ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں چاہے سکھ ہوں چاہے ہیسائی ہوں میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہولی جیسے میں نے کہا ہے ایسے ہی منانا چاہئے کسی کا نقصان کر کے نہیں کسی کا چہرہ بے رنگ کر کے نہیں کسی کو بھانگ مانگ کھلا کر کے نہیں کسی کو بھانگ کا دودھ پلا کر کے نہیں کسی کو نالیوں پڑک کر کے نہیں کسی کپڑے پھاڑ کر کے نہیں بڑے سندر طریقے سے سندر سلونے طروب سے ایک دوسرے کی مریادہ کا دھیان رکھتے ہوگے ایک دوسرے کی سان آن کا دھیان رکھتے ہوگے ایک دوسرے کو خوش ہوں ایک دوسرے دیکھ کر کھوس ہوں جے جلیند کریں رام رام کریں سستیہ کار کریں السلام علیکم کریں جسے کی ہم اپنی ہولی کو صبح ہولی منا سکیں ایزی بھاولا کے ساتھ مہاویر حقبان کی